عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبہ ہم جنرل سائنس کلاس ٹینٹھ میں اپنے لیکچر نمبر تھری میں جو فیسٹ یونٹ ہے تیارتی کیمیا اور بائیو ٹیکنالوجی اس میں آج ہمارے زیرے بحث دو ٹاپک آئیں گے انسانی جسم میں لہمیات لہمیات پروٹین جنہیں ہم کہتے ہیں جو غذا کے چھے بنیادی عیزہ ہیں اس میں پروٹین اور فیٹس یا چکنائیوں کا انعظام کس طرح ہوتا ہے مثلا آپ جو بھی کوئی خوراک کھاتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چھے بنیادی غذای عیزہ میں سے کوئی ایک ہوگا اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارا جسم نہ تو برداشت کر سکتا ہے نہ حاضم کر سکتا ہے تو اس میں کل ہم نے پڑھا تھا کاربو آئیڈریٹس کے انعظام کے مطابق کے مطلق آج ہم پہلے پڑھ رہے ہیں پروٹین سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا جائے کہ پروٹین ہوتے کیا ہیں پروٹین ہمارے جسم میں جو باڈی سٹریکچر ہوتا ہے اس کا سٹریکچر کا ایک بنیادی کام ان کا ذمہ ہوتا ہے امائنو ایسٹس پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ باڈی کے اندر فارمیشن کا سٹریکچر فارمیشن کا کام کر رہے ہیں تو جب بھی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں ہماری خوراک میں پروٹین کا ایک متوازن غذاق کی طورت میں موجود ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی جسم جب تک پروٹین پراپر مقدار میں نہیں استعمال کرے گا یاد رکھئے کہ اسے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ وہ اپنے باڈی میں ہونے والے توڑ پورڈ کے عوامل سے ریکاوری نہیں کر پائے گا اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ پروٹین پر مشتمل ڈائیٹ ڈیلی یوز میں ہماری جو ہے وہ خوراک میں شامل ہونی چاہئے تو پروٹین جب کوئی ایک باڈی لیتی ہے تو اسے ہم کس طرح سے حضم کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ پروٹین میں بہت زیادہ انرجی ہوتے ہیں انرجی سے برپور ہوتے ہیں اور کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن اور نائٹروجن کے اناثر پر نہائیت پیچیدہ مرکبات ہوتے ہیں ایسے مرکبات انسان کو گوشت انڈو مرگی مچھلی دالوں سے حاصل ہوتے ہیں گوشت پروٹین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مچھلی میں بہت زیادہ پروٹین موجود ہوتی ہے اس طرح انڈے میں پروٹین کی بڑی متوازن مقدار ہوتی ہے دالیں جو ہم کھاتے ہیں ان میں پروٹین بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں لہذا ان چیزوں کو ترجیب انیادوں پر اپنی خوراک میں ہمیں رکھنا چاہیے مشروم ایک ہمارا غذا کا جز ہے لیکن چونکہ ہمیں نہ تو اتنا شہور ہے تو نہ ہی ہم اتنا کسرت سے دستیاب ہیں کہ ہم اس کو استعمال میں لائیں پروٹین کا سب سے ہائیسٹ جو کوئنٹیٹی یا پروٹین ہوتی ہے وہ مشروم میں پائے جاتی ہے ان کا جو نظام ہوتا ہے یعنی حازم کیسے ہوتے ہیں یہ جو پروٹین ہے امینو ایسٹڈز گزر کر امینو ایسٹڈز میں بدل جاتے ہیں یہ جو اس پر پروٹیو لائٹک انزائمز جس وقت اثر کرتے ہیں تو یہ پھر امینو ایسٹڈز میں بدل جاتے ہیں امینو ایسٹڈز جلد خون میں شامل ہو کر جسم کے ایک سیل سے ایک ایک سیل تیک انرجی پہنچاتے ہیں بعض امینو ایسٹڈز کھلیے کو درکار مختلف پروٹین بناتے ہیں جبکہ باقیوں کے مزید تیزی ہو کر یعنی ان کو ڈیوائیڈ ہو کر یہ خارج ہو جاتے ہیں پروٹین ایک خاص طرح کا انزائم پروٹین کے مرقبات پر عمل کرتا ہے اس انزائم کا جو نام ہے وہ پروٹیو لائٹک انزائم ہے پروٹیو لائٹک پروٹیو لائٹک انزائم کے انتیجے میں جو پروٹین کے پیچیدہ مرقبات ہوتے ہیں وہ امینو ایسٹڈز کے مرقبات میں کنورڈ ہو جاتے ہیں اور وہ امینو ایسٹڈز کے جو ہمارے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ بڑے آسانی سے ہمارے بلڈ میں ایبزار ہو جاتے ہیں اور جو نہیں ایبزار ہوتے ہیں ان کو مزید چھوٹے اس میں کنورڈ کر کے پھر باڈی سے ایکسیریٹ کر دیا جاتا ہے ہمارا آج کا نیکس ٹاپک ہے کہ ہماری باڈی میں چکنائیوں یا فیٹس کا انظام کیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ فیٹس زیادہ تر ہم جو ہے وہ دودھ اور دیں کے ذرائع سے یا اس طرح مختلف آئل سے یا پودوں اور ایوانات دونوں میں اس کے کافی مقدار موجود ہوتی ہے اس سے ہم حاصل کرتے ہیں توانا ہی مہیا کرنے کا یہ فیٹس بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مرقبات پر مشتمل ہوتے ہیں نشاستہ دار گزاؤں اور لہمیات کے مقابلے میں یعنی جو کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین ہے اس کے مقابلے میں جو ہمیں فیٹس یا چکنائیوں سے انرجی ملتی ہے وہ دو گنہ ہوتی ہے اس سے ٹوائس ٹائم زیادہ ہوتی ہے چکنائی گی مکھن تیل وغیرہ میں زیادہ تر موجود ہوتی ہے اس پر جس وقت جو چکنائی اوپر ہم بلڈ میں کیسے ہوتی ہیں چکنائیاں بڑے اور پیچیدہ مرقبات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ برائی راست ہمارے بلڈ میں شامل نہیں ہو سکتی انہیں عمل انعظام کے نتیجے میں گلیس رول اور فیٹی ایسڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے فیٹی ایسڈ اور گلیس رول جو ہے نا وہ چھوٹے اور سادہ مرقبات ہوتے ہیں اس لیے آسانی سے ہمارے خون میں یہ جذب ہو کر جسم کے سارے سیلز تک پان جاتے ہیں یہ جو ہمارے چکنائیاں یا فیٹس ہوتے ہیں اس پر لائپیزز انزائمز جس وقت عمل کر لائپیزز انزائمز کے عمل کے نتیجے میں یہ فیٹی ایسڈ اور گلیس رول میں بدلتے ہیں اور پھر ہمارے باڈی میں یہ ایبزار ہوتے ہیں سٹوڈنٹ آج کے لیے جنرل سائنس کا میرا لیکچر اتنا ہی تھا آپ نے ایکارڈنگ ٹو ٹوڈیز لیکچر اپنی لرننگ بھی کرنی ہے اور اچھی طرح نوٹس بھی تیار کرنے ہیں نیس تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ